سچن پوچھتے ہیں as we are human ہمیں بھی بہت بار stress میں ہوتے ہیں تو اس سب کو کیسے manage کریں گے یہ ذمہ واری بات ہے سچن کی جب ہم اگر ہم کسی کے لیے read کرنے والے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ اگر آپ نے جو ہے airplane میں travel کیا ہے تو جب آپ airplane پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو instruction دی جاتی ہیں safety instructions آپ کو دی جاتی ہیں ان safety instructions میں ایک بات بولی جاتی ہے کہ اگر اڑان کے وقت اگر کوئی turbulence ہوتی ہے کوئی گڑھڑ ہوتی ہے تو oxygen mask جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا اور وہ ساتھ میں یہ بولتے ہیں کہ اپنے بچے کی help کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے اوپر جو ہے وہ mask لگا دیجئے جنرل جو ایک idea ہوتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو بچا لو لیکن جو ان کا جو سجھاو ہے وہ بہت ویگیانک ہے کہ اگر ہم نے جو ہے اس بچے کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو بچانا پڑے گا اسی طرح سے جب ہم کسی کے لئے reading کر رہے ہیں تو ہماری تھوڑی ذمہباری والی بات ہے کہ ہم اس کو جو ہے دیکھو اس کے دکھ کے کارن جو ہے نا مطلب اپنے دکھ کو چھپانے کے لئے ہم دوسرے کے دکھ کو دکھ کے اندر جو ہے نہیں کھو سکتے کہ ہم سوچیں کہ اگر ہم دوسرے کی مدد کر دیں گے تو شاید ہمارا دکھ جو ہے وہ چلا جائے گا ایسا نہیں ہے تمہیں اپنے دکھ کے ساتھ deal کرنا پڑے گا اپنے tensions کے ساتھ اپنے جو life کے جو issues ہیں اس کے ساتھ deal کرنا پڑے گا اور اس سے deal کرنے کے بعد جو ہے تمہارے لئے پھر آسان ہو جاتا ہے دوسرے کو guide کرنا دوسرے کو help کرنا اور of course سبھی human ہے you are right اب کیونکہ آپ human ہو تو پھر اس کے لئے ہم لیکن تھوڑا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف human آدمی کے اندر جو ہے human ہونے کی ہونے سے بھی زیادہ ایک capacity ہے کیونکہ جب ہم بول دیتے ہیں کہ ہم تو human ہیں کیا کریں دکھ اور تکلیف ہمارے جیون میں ہیں تو کہیں نہ کہیں جیسے ہم ایک اپنی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جیسے sorry feel کر رہے ہیں جیسے اپنی potential کو ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ ہم actually میں کیا ہے جب ہم بولتے ہیں ہم human ہیں تو بہت بار ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ہم جو اپنی possibilities جو ہماری ہیں اس کو کہیں نہ کہیں abandon کر رہے ہیں اس کو چھوڑ ہیں گہرے میں for example آپ کے اندر جو گہرے میں جو جو طاقتیں ہیں وہ almost ایک superman کی طرح ہیں لیکن آپ بولتے ہیں کہ میں تو صرف human ہوں اب جب اگر آپ اپنے اندر ایک human کی طرح ہی سوچو گے تو پھر human ہی رہ جاؤ گے پربو نے آپ کو بنایا ہے کہ جس کے اندر آپ کے اندر اور بھی زیادہ جو ہے کہیں نہ کہیں طاقتیں ہیں جس کو آپ realize کرو لیکن اس کے لئے آپ کو جو ہے تھوڑا سا اپنی human nature سے تھوڑا سا جو ہے beyond جانا پڑتا ہے اپنے من اور شریر کو جو ہے اس سے تھوڑا سا پار جانے کی جو ہے تھوڑی حمد کرنی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے آپ human ہو میں سمجھتا ہوں اس کے کارن جو ہے آپ کے جیون آپ کہتے ہو کہ میرے کو یہ کمی ہے میرے کو وہ کمی ہے میں اس لئے نہیں کر پایا میں اس لئے نہیں کر پایا دیرے دیرے اس سب کارن جو ہے اب آپ side کرنا شروع کر دیں اب اپنی جو اصلی جو طاقت ہے اس کو recognize کرنا شروع کر دیں اور جب ہمیں اپنی طاقت recognize ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر بڑا naturally جو چیزیں ہمیں پہلے پریشان کرتی تھی چھوٹی چھوٹی ان سے جو ہے ہم اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم ان سب سے جو ہے پار جانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم مان ہی لیں کہ ایک چیز ہے جو پریشان کرتی ہے جیسے کی سمجھو فر اگزامپل کہ آپ کا گھر جو ہے railway station کے پاس ہے اب آپ بولو کہ میرے تو سر میں درد ہوتا ہے جب ریل گاڑی جو ہے میرے یہاں سے نکلتی ہے اب آپ نے کیا کر رہا ہے اب اپنے اندر جو ہے اس problem کو جو ہے اب یہ آپ اپنے آپ کو effect ہونے دے رہے ہو اب ایک دوسری استیتی ہے جہاں پہ آپ آپ اس ریل گاڑی کو گزرنے کو آپ سویکار کر لو آپ سمپلی جو ہے اس بات کو سویکار کر لو کی جو ٹھین ہے وہ تو نکلے گی مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میں سویکار کرتا ہوں اور سویکار کرتے ہی اب وہ جو چیز بودر کرتی تھی اب وہ بودر نہیں کرتی ہے اب وہ جو شور تھا وہ شور جو ہے کہنا کہیں سنگیت میں پریورتت ہو گیا تو اسی طرح سے جو ہماری problems ہیں دیرے دیرے جو ہے ان problems کو بھی جو ہے ہم اپنے benefit کے لئے کہنا کہیں use کر لیتے ہیں اپنی growth کے لئے use کر لیتے ہیں تو stress جو ہو رہا ہے اس stress کو دیکھنا ہے اس کی جڑ میں جانا ہے اس کی گہرائی میں جانا ہے stress بینہ کارن کے نہیں ہے stress ہے تو اس کے پیچھے کوئی کارن ہے اس کا مطلب ہے stress یہ ہی بتا رہا ہے کہ کوئی چیز ہے آپ کے جیون میں جس کو آپ کو address کرنا ہے جس کو آپ کو جو ہے جس میں آپ کی عورجہ آپ کی involved ہونے چاہیے اس میں آپ کو respond کرنا ہے آپ کی جو responsibility جو شبد ہے اس کو اگر ہم توڑیں گے تو وہ بنتا ہے ability to respond اپنی responsibility کو سمجھنا ہے اپنی جو ability ہے جو response کرنے کی اس کو use کرنا ہے تو جب اس کو use کروگے تو اپنے آپ ہی جو ہے جو ایک human کی جو beyond کا جو نیچر ہے وہ تمہارے اندر جو ہے develop ہونا شروع ہوگا کہ تم اپنی limitation سے جو ہے بہار آنا شروع ہوگے کہ پھر تمہارے لئے یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ارے میں تو صرف ایک انسان ہوں کیا ہوں انسان کہہ کے تم اپنے آپ کو simply جو ہے بہت limit کر رہے ہو اس انسان کے اندر بہت possibilities ہیں بہت کچھ کر سکتا ہے you can be like a super human اور یہ بات سچ ہے کیونکہ ہم جس طرح سے اگر ہم اپنی life کو دیکھیں تو وہ ہم بہت limited way سے اپنے جو ہے اپنے brain کو use کرتے ہیں scientists بولتے ہیں جو عام آدمی جو ہے maximum 2 یا 3% جو ہے اپنے brain کو use کرتا ہے Einstein جیسا وقتی maximum 6 سے 10% اپنے brain کو use کرتا ہے اور ہماری brain کی capacity ہے 100% ہونے کی میں اس سے related ایک movie ہے جو آپ کو suggest کرنا چاہوں گا movie کا نام ہے میں movie کا جو نام ہے وہ comments میں نیچے چھوڑ دوں گا مجھے ابھی تھوڑا سا movie کا نام یاد نہیں آ رہا ہے تو وہ movie کے اندر یہی دکھایا گیا ہے کہ کیسی آپ کی جو possibility ہے وہ 100% ہو سکتی ہے brain کی اور ابھی جو ہے ہم اپنے brain کی capacity کو almost نا کے برابر use کر رہے ہیں دو یا تین پرسنٹ اس سے اوپر اٹھنا ہے اور اپنی جو سپر ہونے کی جو capacities ہیں اس کو پہچاننا ہے اپنے سپر ہیومن ہونے کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے